بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مغل ایمپائر سیریز اور آج کی ویڈیو اس سلسلے کی چوتھی قسط ہے پچھلی تین قسطوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں جن میں ہم نے پہلے سات مغل حکمرانوں کے حالات زندگی کے حوالے سے آپ کو بتایا ناظرین بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد جہاندار شاہ یا مرزا معزز الدین بیگ محمد خان جس کی پیدائش دس مئی سن سولہ سو اکسٹھ کو ہوئی اور وفات بارہ فروری سن سترہ سو تیرہ کو ہوئی مغلیہ سلطنت کا آٹھوہ مغل شہنشاہ تھا جس نے سن سترہ سو بارہ سے سترہ سو تیرہ کے درمیان صرف گیارہ مہینے حکومت کی ناظرین اس مغل شہنشاہ کے بارے میں تاریخ میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں کیونکہ اس کی حکومت بہت کم عرصہ رہی اس دوران شہزادہ مہین الدین محمد فرخصیر عظیم الشان حاکم بنگال کے ساتھ بنگال میں مقیم تھا سن سترہ سو بارہ میں بادشاہ شاہ عالم اول کی وفات کی خبر سن کر عظیم الشان نے فرخصیر کو بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود تخت دیلی کے اصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا شہزادوں کی تخت نشینی کی خون ریز جنگوں کے بعد شہزادہ مہین الدین جہاندار شاہ تخت تاؤس کا وارث بنا ناظرین جہاندار شاہ نے اپنے ایک سال سے بھی کم مختصر دور حکومت یعنی سترہ سو بارہ سے سترہ سو تیرہ میں لا تعداد مغل شہزادے موت کے گھاٹ اتار دیئے اسی اصنا میں جہاندار شاہ نے فرخصیر کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دے دیا یہ خبریں بنگال بھی پہنچ گئیں جس سے فرخصیر اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لیر دوڑ گئی کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کا حشر دیکھ چکے تھے فرخصیر نے نہائیت سوچ بچار کے بعد طاقتور عمرہ سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا شہزادہ فرخصیر نے گیارہ جولائی سن سترہ سو تیرہ کو معزددین جہاندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باگ دور سنبھال لی فرخصیر کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ملی تھی اس لیے وہ ان کے ماں تحت تھا تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے سر انجام دیے جاتے تھے کچھ عرصہ بعد فرخصیر نے ان کا زور اور طاقت توڑنے کی بھی کوشش کی ناظرین فرخصیر جنوری سترہ سو تیرہ سے اٹھائیس فروری سترہ سو انیس تک مغل سلطنت کا حکمران رہا فرخصیر کے بعد مغل امپائر کا دسوہ حکمران رفیو دراجات جو رفیو شان کا بیٹا اور عظیم الشان کا بھتیجہ تھا وہ فرخصیر کے بعد مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا اس نے مغل امپائر پر چھ جون سن سترہ سو انیس کو صرف اٹھانوے دن حکومت کی ناظرین یہ مغل امپائر کا نوجوان ترین حکمران گزرا ہے جو تیس نومبر سن سولہ سو نینانوے کو پیدا ہوا اور میز انیس سال کی عمر میں سترہ سو انیس کو فوت ہو گیا مغل شہنشاہ شاہ جہان ثانی ناظرین شاہ جہان ثانی جس نے چھ جون سترہ سو انیس سے انیس ستمبر سترہ سو انیس تک حکومت کی رفیو دراجات کی وفات کے بعد شاہ جہان ثانی جس کی پیدائش سات جون سن سولہ سو چھانوے کو ہوئی اور وفات انیس ستمبر سن سترہ سو انیس کو ہوئی اس کا پیدائشی نام رفیو دولہ تھا مغلیہ سلطنت کا گیاروہ شہنشاہ تھا جو اپنے بھائی رفیو دراجات کے بعد تخت پر بیٹھا اسے شاہ جہان ثانی کہا جاتا ہے اس مغل حکمران نے بھی سترہ سو انیس کو اپنے بھائی رفیو دراجات کی وفات کے بعد صرف ایک سو پانچ دن مغلیہ سلطنت پر حکومت کی اور میز تئیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا روشن اختر نصیر الدین شاہ مغلیہ سلطنت کا چودہ بادشاہ تھا جس کی پیدائش سترہ اگست سن سترہ سو دو کو ہوئی اور وفات چھبیس اپریل سن سترہ سو اٹالیس کو ہوئی ناظرین محمد شاہ رنگیلا اور انگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بہران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے محمد شاہ رنگیلا نے مغلیہ سلطنت پر سترہ سو انیس سے سترہ سو اٹالیس تک حکومت کی اس نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت ایش و نشات پرستی میں گزارا سلطنت مغلیہ کے زوال کا پیہ جو اور انگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا اس کا صدے باب محمد شاہ رنگیلا کے ستائیس سالہ طویل دور حکومت میں کیا جا سکتا تھا مگر بدقسمتی کہ بادشاہ کی عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نس کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بہران سے دوچار کر رکھا تھا نظام الملک عاصف جانے جو ایک مخلص امیر تھا حالات پر کابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوت جسے اور انگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی مگر محمد شاہ رنگیلا ان سے بے خبر ایش و ترب میں وقت گزارتا رہا جب محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے نہائیت بدحواسی میں زوجہ بہادر شاہ حضرت مہر پرور سے مشورہ طلب کیا ناظرین اس کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہان ثانی کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا سید برادران نے اسے جیل سے رہا کروایا اور سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت پر بٹھا دیا اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا مگر تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دی دیا محمد شاہ رنگیلا ایک عیش تباہ اور غیر متوازن شخص تھا چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رکس و سرور اور فہاشی و اریانی کا دلدادہ تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبت میں بھی مبتلا تھا ناظرین وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عوضہ سوپ دیتا تھا اور جب چاہتا تھا وزیراعظم کو بھی کھڑے کھڑے جیل بجوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سریام کھڑے ہو کر پشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفہ اور اس وقت کے علماء فضلاء وا وا کہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پین کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندیں گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کرتا تھا جیل میں تمام بند مجرموں کو رہا کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں لال دیے جائیں بادشاہ کے حکم پر سپائی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے وہ وزارتیں تقسیم کرنے کا بھی شوقین تھا وہ روز پانچ نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شائعی خلط پیش کرتا تھا مگر اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلطیں واپس لے لی جاتی تھی وہ تواعفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازووں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت بنایا ہوا تھا اور یہ گھوڑا شائعی خلط پہن کر وزارہ کے ساتھ بیٹھتا تھا ناظرین محمد شاہ رنگیلا کسرت شراب نوشی کے باعث چھبیس اپریل سن سترہ سو اٹالیس کو انتقال کر گیا ناظرین سترہ سو اٹیس میں نادر شاہ نے کندھار پر قبضہ کر کے ہوتکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا کندھار پر نادر شاہی قبضے کے بعد افغان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درامت نہ ہونے پر نادر شاہ قابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان جنگ سترہ سو انتالیس میں کرنال کے مقام پر ہوئی جو دلی کے شمال میں تقریباً ایک سو دس کلومیتر پر واقع ہے محمد شاہ رنگیلا کی تقریباً ایک لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی میز پچبن ہزار فوج کا مقابلہ نہ کر سکی ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زمبورک ایک طرح کی کم وزن توپ جیسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا ہے سے لیس تھی جو کم وزن اور آسانی سے منتقل و نصب کی جا سکتی تھی جبکہ محمد شاہ رنگیلا کی فوج کے ہتھیار بھاری برکم اور پرانی طرز کے تھے جن کی کسرت نادر شاہ کے چوست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی بھاری برکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کسیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے جنگ کرنال میں بھی ایسا ہی ہوا محمد شاہ رنگیلا کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی محمد شاہ رنگیلا گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ ڈلی میں داخل ہوا ناظرین اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی آلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعات پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دے دیا اور ڈلی میں لوٹ مار اور غارتگری شروع ہوئی نادر شاہ جب ڈلی کو لوٹ رہا تھا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی دریائے نور کوہ نور تخت تاؤس ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے ناظرین اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں اس کے بعد تین سال تک ٹیکس وصول نہیں کیا تھا نادر شاہ کی ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا بتدریج حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے ناظرین افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نا اہل اور کند زین ہو چکے تھے کہ اس ناکامی سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا چے جائے کہ ملک کا نظم و نسک سنبھالتے مغل عمرہ کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا ان کے ذاتی مفاد اور خودغرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی سہی قصر بھی نہ چھوڑی لہذا بادشاہوں کی کم اقلی اور بے خبری کی وجہ سے کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مسائب و عمرہ کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل عمرہ بے اثر ہوتے چلے گئے محمد شاہ رنگیلا اپنے ستائیس سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دیلی سے باہر نہیں نکلا اور انگزیب آلمگیر نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر سے شروع ہو گئی تھی ناظرین محمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر مغل امپائر کا حکمران بنا جس نے چھبیس اپریل سن سترہ سو اٹالیس سے لے کر دو جون سترہ سو چوون تک مغلیہ سلطنت پر حکومت کی اور تقریباً سترہ سو پچھتر میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو